اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں والڈ آف نالج آئی ان کے اوتو آج ایک نوٹیفکیشن آیا ہے وہ آیا ہے میکمہ ہیلتھ کی طرف سے جو سرکاری سکولز ہیں ان کی طرف جو ہدایات جاری کی گئی ہیں وہ کیا ہیں تو اس نوٹیفکیشن کی پوری تفصیل جا وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نہیں ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کے ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن جو لیٹس اپڈیٹ آئیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں تو یہ ایکچولی ڈیسٹک ہیلتھ اتھارٹی خوشاب جو اس کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کیے گیا ہے جو چیف ایگزیکٹیو ہے اور اس میں یہ جو چیف ایگزیکٹیو فیسر ایڈیسٹک ایڈیوکیشن آتھارٹی خوشاب ہے اس کی طرف یہ فاروٹ کیا گیا ہے اور یہ چھ آٹھ دو ادھار بائیس ہو کیا گیا ہے اب اس کی ڈیٹیل سنیے تو ناظرین اس میں یہ سبجیکٹ ہے کہ کوپریشن پولیو ٹیمز پولیو ٹیمز کے ساتھ تعاون تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو این آئی ڈیز آگستہ اس میں یہ جو سلیبریٹڈ کیا جا رہا ہے ایڈیسٹک خوشاب میں بلکہ پورے ملک میں بائیس سے چھ بیس اگست دو ادھار بائیس تک ہو یعنی یہ جو پولیو ٹی ہے دا گورنمنٹ آف دا پاکستان اس ویری کین تو پاکستان کی گورنمنٹ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لے گرہی ہے اس حوالے سے اور اس لیے جو ہے وہ چیف کرنا ہے ہنڈر پرسنٹ ٹارگٹ جو ہے اس کمپین کو دران جو پولیو کمپین ہے جس لیے آپ سے جو ہے وہ ریکسٹ کی جائے دے کہ جو ہیڈ ماسٹرز ہیں یا ہیڈ میسٹرز ہیں یا پرنسپلز ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولوں کے جو آپ کے کنٹرول کے انڈر آپ کے ماتحد کام کر رہے ہیں کہ وہ پولیو ٹیم جو ہے ان کی ویکسینیشن جو ہے اس سلسلے میں جو کوئی انہوں نے بچوں کی کرنی ہے پانچ سال تک کے بچوں کی اس سلسلے میں وہ پورا پورا تعاون کریں کیونکہ اس میں ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ڈیٹا ہوتا ہے سارے کا سارا سکولز کے اندر جو ہے وہ بچوں کو پڑا ہوتا ہے اس میں ایج جو لکھی ہوتی ہے ریٹ آف برت لکھی ہوتی ہے اور اس میں پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ کتنے سال کے بچے جو ہیں وہ پانچ سال کے ہیں اور اس سے زیادہ کے کتنے بچے ہیں تو اس حوالے سے ایک تو فکس نمبر جو ہیں سٹوڈینٹس کے وہ معلوم ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو فائیوئیر ایج کے جو سٹوڈینٹس ہیں ان کی تداد جو ہے وہ ایکچولی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے تو پھر وہ لسٹ وغیرہ جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں ان سے لسٹیں لی جاتی ہیں اور وہ بچے سکولوں کے اندر موجود ہوتے ہیں تو اس حوالے سے یہ آسانی ہوتی ہے اس لیے کوپریشن کا کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ اور جو سرکاری سکولز ہیں جو آپ کے اندر کام کر رہے ہیں یعنی سی او ڈسٹک ایجوکیشن اتھارٹی خوشہ آپ جو اس کو کہا گیا ہے تو وہ اس سلسلے میں آپ ان کو جو آگے لیٹر جاری کریں تاکہ پورے کا پورا تعاون جو ہو سکے اور ہمارا جو ہنڈر پرسنٹ جو ٹارگٹ اچیومنٹ کا سلسلہ ہے وہ مکمل ہو سکے تو یہ ایک نوٹفیکیشن تھا ایک اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی کے ساتھ میں اگلی اپڈیٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ